اتنے دن گزر جانے کے بعد اب مجھے لگ رہا ہے ملک ریاض صاحب کو بھی ہوش آ گیا ہے اور بحریہ ٹاؤن کی انتظامیاں بھی کہیں نہ کہیں آگے جاری پانچ مطالبات رہائشیوں نے ملک ریاض صاحب کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب دیکھنا یہ کہ ہوگا کیا ان پانچ مطالبات کا بڑی عام ویڈیو ہے آج ضرور اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدسر اقبال چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب ہم مسلسل بحریہ ٹاؤن میں ہونے والی ایکٹیوٹی جو احتجاج کی صورت میں ہے مذاکرات کی صورت میں اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پانچ بڑے مطالبات جو رہائشیوں کی جانب سے رکھے گئے ہیں اس پر اب بحریہ ٹاؤن کے مالک یعنی ملک ریاض تک بھی بات لے جائی گئی ہے وہ کون ہے کیسے ہیں مطالبات کیا ہیں کس طرح سے گئی ہے بات اور اب وہاں سے کیا ہونے جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو کو پھر آپ آخر تک ضرور دیکھئے گا پھر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نمبر ون اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن میں جو احتجاج کی صورت تھی وہ پہلے تو لوگوں نے انڈویجولی سٹارٹ کیا گیدر ہوتے گئے لوگ اکٹھے ہوئے پھر بینرز پلیکارڈ وغیرہ اٹھائے اور پھر احتجاج تھا اس احتجاج کو کوئی نہ کوئی ایک رنگ ایسا دینا چاہیے تھا جو بڑا کنکریٹ ہو اس کے لیے پھر جماعت اسلامی کو ایکٹیف کیا گیا بہت سال کے بعد دوبارہ پہلے بھی جماعت اسلامی ایکٹیف ہوئی تھی میں نے پیشری ویڈیوز میں بتایا کہ اس وقت جو چارجز وغیرہ تھے ان کو ریموف کیا لوگوں کے معاملات کو کلیئر کیا اور ملک ریاض خود ادارہ نور حق گئے تھے حافظ نحیمر رحمان صاحب بیٹھے اور وہ سارا معاملہ کلیئر ہوا اس کے بعد وقتاً فا وقتاً بیریہ ٹاؤن نے اپنے جو چارجز ہیں وہ بھی بڑھائے منٹینس چارجز بھی بڑھاتے رہے سب چیزیں ہوتی رہیں ایون جو کہتے ہیں نا کہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں وہ بڑھتی رہیں لیکن لوگ تھوڑا بہت تھوڑا بہت احتجاج ہوا اس کے بعد چیزیں ختم ہوگی اب دوبارہ سے لوگوں نے اگدم موبیلائز ہوئے اور پھر آپ کے سامنے جو کچھ بیریہ ٹاؤن میں ہوا اس کے اثرات بیریہ ٹاؤن کے خاص سے نیگٹیو گئے ہیں کاروبار کرنے والوں کو وہاں نئی پراپٹی لینے ہوئے وہ گھبرا گئے حالانکہ اس میں گھبراہت والی نہیں اس میں اچھی چیز یہ تھی کہ وہاں کے لوگ گیدر ہوئے اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں منمانی نہیں ہونے دیں گے بیریہ ٹاؤن انتظامی ہے کی تو یہ ایک بڑی اچھی بات تھی یہ پوزیٹیوٹی تھی لوگوں نے اس کو شاید وہ نیگٹیوٹی میں لے لیا اور بہت سے لوگ پریشان ہوئے کہ ہمیں چیز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اچھا اب ہم آتے ہیں بیریہ ٹاؤن میں مطالبات جو رکھے گئے ہیں کنیادی طور پر پانچ مطالبات ہیں ون بے ون ہم اس پر بات کرتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے جو مطالبہ رکھا گیا ہے وہ ہے بیریہ ٹاؤن میں انہوں نے کہا کہ لیز دی جائے ہم بیریہ ٹاؤن میں آپ کو معلوم ہے کہ لیز نہیں ہے اور لیز مشروع تھی جو سپریم کورٹ میں پیسے جمع کروانے ہیں بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے اب بیریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں سب سے پہلا اور بنیادی اور ان کا حق ہے مطالبہ ہے کہ ان کو لیز دی جائے ان کی جگہ چاہے وہ کمرشل ہے چاہے وہ رہائشی ہے تو لیز کا جو رکھا گیا ہے مطالبہ زبردست ہے یہ مطالبات میں اب یہ تھوڑا سا کلیر ساتھی کر دوں یہ مطالبات پر مزید بات کرتے ہیں سیف الدین ایڈوکیٹ جو ہیں جماعت اسلامی کے ان سے رہائشیوں کی بات ہوئی اور وہ اب ملک ریاس جو جماعت اسلامی ہے وہ ملک ریاس سے رابطے میں ہے اور ان کو تمام تر مطالبات جو انتظامیاں اور وہ اب پہنچا رہے ہیں یعنی کیا بات کنکریٹ فارم میں ہو رہی ہے باقاعدہ بات چیز جو ہے وہ اگریسیولی آگے بڑھ رہی ہے نمبر ون تو جیسے میں نے آپ کو بتایا لیز کا ہے یہ نمبر ٹو جس کے لیے احتجاج کا آغاز ہوا تھا جس پہ سب لوگ موبیلائز ہوئے تھے وہ تھا فکس چارجز فکس چارجز وہ بیدلی کے بلو میں لگائے گئے وہ گیس کے بلو میں اور ساتھ پانی کے بلو میں وہ پینتی سو روپے کے جو فکس چارجز ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں لگنے چاہیے یہ بلکل نہیں لگنے چاہیے اور فکس چارجز جیسی کوئی چیز وہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو آپ ختم کریں تو یہ دوسرا مطالبہ تھا تیسرا مطالبہ کے فیوچر میں بھی اس قسم کے فکس چارجز ٹائپ کی کوئی چیز نہ لگائی جائے یہ بیری اٹاؤن کی انتظامیاں شوٹی دے تو یہ تیسرا مطالبہ دوسرے مطالبے کے ساتھ ساتھ قدرے جڑا ہوا تھا اچھا اب ایک اور معاملہ جو بہت اہم ہے وہ ہے اوور بلنگ کا اب لوگوں کا بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اوور بلنگ کی جاری ہے اور اوور بلنگ سے جہاں ان کے بل چند مہینے پہلے اگر پانچ ہزار آ رہا تھا وہ اب آٹھ ہزار پہ پہنچ گیا ہے لاست یئر کسی کا اگر اٹھارہ بیس ہزار روپے کا بل تھا تو وہ اب کی بار ستائیس اٹھائیس ہزار پہ پہنچ گیا ہے تو یہ بھی بات ہوئی کہ جناب بجلی کے بل بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کہ الیکٹرک میں بھی تو ایسا ہی ہوا کہ نہیں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو یہ ظلم ہے اوور بلنگ کا اب یہ اوور بلنگ کا بارہ دونوں طرف کی رائے ہوتی ہے آپ میٹر لگا ہوا ہے میٹر کے حساب سے ریڈنگ ہے ریڈنگ کے حساب سے ہر چیز ہے تو یہ مطالبات کے اوپر میرا خیال ہے باتچیت ہو جائے گی یہ جو مطالبہ ہے اوور بلنگ کا چاہے وہ پانی میں ہو چاہے گیس میں ہو یا ہی وہ جو بجلی کا ہے اچھا نمبر پانچ پہ جو مطالبہ ہے وہ ہے مینٹینس چارجز کا اب یہ کہا جا رہا ہے یہ شنید تھی بیریئر ٹاؤن میں بہت زیادہ بات ہو رہی رہائشی بات کر رہے ہیں باقی لوگ بات کر رہے ہیں پاس کچھ قبریں سامنے آ رہی تھیں کہ بیریئر ٹاؤن میں جو مینٹینس چارجز ہیں وہ 30% مزید بڑھا دیے جائیں گے یہ باقاعدہ ایک بات ہو رہی کہ مینٹینس جو ابھی چارجز ہیں لوگ کاؤں کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں اپارٹمنٹس میں کم ہیں گھروں میں زیادہ ہیں ویلاز میں زیادہ ہیں تو کہہ رہے ہیں مزید 30% اگر کسی جگہ مینٹینس چارجز فار ایزمپل 3000 روپیہ ہے 30% بڑے گا تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے almost وہ چار ادار کے قریب پہنچ جائے گا تو وہاں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی نہ بڑھایا جائے اور جو already ہیں وہ بھی زیادہ ہیں اب یہ پانچ بنیادی مطالبات ہیں باقی کچھ چھوٹ چیزیں ہیں تو ان مطالبات کو سیف الدین ایڈوکیٹ جماعت اسلامی کے جو ہیں اور جو کمیٹی کے ساتھ مل کر اب یہ سارے ایک چیزیں کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا آگے بڑھا پاتے ہیں اور کس طرح سے آگے ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں ایک چیز میں یہاں پر آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں کہ اس وقت بہریہ ٹاؤن میں جو رہائشی ہیں اب وہ اس طرح احتجاج اور سڑکوں اور یہ وہ ان میں نہیں جا رہے اور اب باتچیت مطالبات جس طرح سے کیے جاتے ہیں اس صورت میں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید مطالبات اور معاملات حل ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رہائشیوں نے ایک مطالبات اپنی گفتگو میں تقریروں میں باتوں میں رکھے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے ان پر بہریہ ٹاؤن کے انتظامیوں کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ ایک ہائیبرڈ موڈل جو آپ نے بنا لیا پر اسی پر چلی جا رہے ہیں ڈاس کر کے دیسی آپریٹنگ سسٹم کے لائٹیں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں دن میں بھی چلیں لات میں بھی چلیں اور انٹرنیٹ نہیں لانا وہاں جو بھی انتظامیہ میں ستر سال کا ستر سال کے ریٹائر افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ اگر ان چیزوں پر فوکس کریں کہ مینٹینس جو چارجز آپ لے رہے ہیں اور دھڑا دھڑ ضائع ہو رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ایک مینجمنٹ سسٹم لائے جائے دن آپ انٹرنیٹ کی فسیلیٹیز کو میکسیمم کریں تاکہ یہاں پر آپ جو ایک پورا آئی ٹی سٹی ہے وہ ڈیویلپ کر سکیں آپ کے بعد اتنے ہزاروں آفیسز خالی پڑے ہیں لوگوں کا کاروبار بڑھے گا اب چکر یہ کہ لوگ سارے عمل میں وہ پہلے کہتے ہیں دور ہے نہیں جانا فسیلیٹیز نہیں ہے نہیں جانا انتظامیہ تنگ کرتی ہے بیریہ ٹاؤن نہیں جانا انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے نہیں جانا مہنگا بہت ہے نہیں جانا جب ہر چیز میں کروس تو صرف آپ کے پاس ایک کیا ہوتا ہے ورلڈ کلاس جو ہے وہ فسیلیٹی ورلڈ کلاس میں لائٹیں چلانا ورلڈ کلاس نہیں ہوتا یہ آپ کلیئر کیجئے آپ خود بڑے بڑے جو لوگ ہیں بشمور ملک ریاض صاحب کے اور باقی لوگ وہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں ان کو پتا ہے ورلڈ کلاس کا مطلب یہ نہیں ہے لائٹس چلا دینا وہ گاؤں دیات میں آگے وہ کہتے ہیں شہروں میں آگے لائٹس دیکھنے دو لائٹس ایک بار دو بار وزیٹرز تو دیکھ سکتے ہیں رہائشیوں کو لائٹوں سے زیادہ وہاں پر ہونے ماری سہولیات چاہیے تو اگر سہولیات کی جانب آپ جائیں گے تو پھر حالات بہتر ہوں گے اب مطالبات جو رکھے گئے ہیں ملک ریاض کو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اب اگلے آنے والے دنوں میں آپ کی رائے کیا ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ